ادھر بچہ پیدا ہوا ادھر پہنچ جاتے ہیں کہ ہمیں زیرو سائز کا لباس دے دے بچہ ایک سال کا ہوا اب اگر زیرو سائز کا لباس کو تو فتن بھی دے تیری مہربانی رہنے اب یہ سائز میرے بچے کو نہیں آتا بڑی توجہ میں گپ نہیں لا رہا میں بلکل ہے بڑی جلدی اٹھ جانا ہے بچہ پانچ سال کا ہوا اب ایک سال والا لباس اسے نہیں آتا بچہ آٹھ سال کا ہوا اب پانچ سال والا لباس اسے نہیں آتا بچہ بارہ سال کا ہوا اب آٹھ سال والا لباس اسے ایک وقت آتا ہے بچہ اپنے جوبن پہ پہنچ گیا جتنا میرے مالک نے اسے قد عطا کرنا ہے وہاں پہنچ گیا اب جو اس کے لباس کا سائز ہے اب یہی رہے گا اہمی اہمی کر دیو اب یہ آپ کی عمر کتنی ہوگی چوبیس سال ماشاءاللہ چھ میٹر لگتا ہے اب اگر یہ چوبیس سے ڈبل پچاس سال کے ہو جائیں تو کیا بارہ میٹر لگے گا نہیں میں بھی کوئی درزی نہیں ہاں اندازہ لا رہا ہے بولو میرے راہ پھر بھی اتنا ہی لگے گا میری بات سمجھ آ رہی ہے خدا رہا سمجھئے گا توجہو بچہ جب اپنے جوبن پہ پہنچ گیا اب جو سائز ہے لباس کا اب یہی رہے گا اللہ نے اس کائنات کو بنایا جب بنایا تو اس وقت کے تقاضوں کے مطابق ایک شریعت چاہیے تھی جناب آدم لے کر آئے کائنات بڑی ہوئی تقاضے بدلے جناب نو ایک شریعت لے کر آئے کائنات اور بڑی ہوئی تقاضے بدلے جناب ابراہیم ایک لباس لے کر آئے جناب موسیٰ ایک لباس لے کر آئے کائنات جب اپنے جوبن پر پہنچی کائنات جب اپنے جوبن پر پہنچی تو اب ایسا لباس چاہیے تھا جو ہمیشہ کے لیے ہوتا تو پیارے آقا ختم نبوت کا تاج پہن کر قرآن لے کر آئے 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 میں جو سنانا چاہتا ہوں جملہ جنہوں نے یہ نہیں سنا انہیں اگلا جملہ سمجھا سکتا ہی نہیں لیکن اب میں پیچھے نہیں جا سکتا اس جملے پر توجہ وہ آقا آخری لباس لے کر آئے اس لباس کو آج تو پہن تو تو متقی ہوش میں رہنا ہوش میں اس لباس کو آج تیرا پیر تجھے پہنائے تو تو مومن اس لباس کو تیرا مرشد تجھے پہنائے تو تو متقی تو مومن تو پریزگار لیڑا ہولی بولیا ہو 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 ہوئے گا اس لباس کو آج تیرا مرشد تیرا استاد تیرا پیر تجھے پہنائے تو تو مومن اور اس لباس کو آمنہ کلال جسے پہنائے اسے ابو بکر کہتے ہیں آئے 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 مصطفیٰ کے ہم سفر ابو بکر مصطفیٰ کے ہم سفر ابو بکر آئے صحابہ صدا مرے تکبیر اللہ اس لباس کو آقا خود جنے پہنائے تے تُو کہے سجیا نہیں ماں بڑیاں چاما نال اپنے پتر نو عیدہ لے دن تیار کرے سوارے سجائے سونے کپڑے پوائے تے تُو کول کھلو کہ کہے تیرا پتر سجیا نہیں تے پھر کھلو مہیں اتھے ہی میری گول سمجھ آ رہی نہیں آ رہی آقا پہنائیں صداقت کا لباس ابو بکر کو میری آقا پہنائیں عدالت کا لباس عمر کو جررت کس کی ہے اور وہ کہے نہیں سجا جسے محلے میں کوئی نہ پوچھے تیری جررت کیا ہے اوہ کھوے میں صحابہ دے متعلق جی تحقیق کرنی ہے جنہوں بیوی دو جی واری سالنہ نوے اپنی حیثیت ہے ہے آباد محمد عربی کے ہوں چاکردار صحابہ کا اغیار نے خود تسلیم کیا ہے یا اللہ میار صحابہ کا میں عدیم کروں گا معاشر تک یوں ہی پرچاہ صحابہ کا سب کا ہے اعلان یہی میں ہوں حبتہ صحابہ کا پھر دوش کی اینہ چاہتی ہے مجھے ہو دیدہ صحابہ کا دھرتی کے ساتھ دشینے پر ہر ہر آسان صحابہ کا جاہد بدر اور خیبر میں کچھ دے کی شاہ صحابہ کا لگتا ہے پیارا مومن کو نارا حق جاہ صحابہ کا آقا بینائیں صداقت کا لباس بولو پانچ منٹ آخری نے آبا بکر وہ ہے پیارے آقا میرے آج سے وہاں پہ تشریف لا رہے ہیں جیبریل کو کہتے ہیں جیبریل میں جا رہا ہوں میں جا کے جب سناوں گا مانے گا کون جیبریل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ سارے انکار کریں گے ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر اقرار کرے گا اور یہی ہوا پیارے آقا تشریف لائے یوں سامنے بیٹھے ہیں جناب ابو بکر آمنہ سامنے پیارے آقا تشریف فرمائیں دو زانو ہو کے بیٹھے ہیں جناب ابو بکر پیارے آقا فرماتے ہیں ابو بکر جیبریل آئے تھے صدقتہ یا رسول اللہ نگاہیں جھکائی ہوئی ہیں جناب ابو بکر نے نگاہیں جھکائی ہیں صدقتہ یا رسول اللہ مجھے پہت اللہ میں لے کے گئے صدقتہ یا رسول اللہ میرا سینہ چاک کیا صدقتہ یا رسول اللہ میرا دل باہر نکالا صدقتہ یا رسول اللہ میں دیکھ رہا تھا صدقتہ یا رسول اللہ جنت سے انوارات لائے تھے انہیں میرے سینے میں رکھا صدقتہ یا رسول اللہ برراک پہ بٹھایا صدقتہ یا رسول اللہ بیت المقدس پہنچایا صدقتہ یا رسول اللہ نبیوں کا امام بنایا گیا صدقتہ یا رسول اللہ برراک چلی پہلے آسمان پہ صدقتہ یا رسول اللہ چوکے پہ صدقتہ یا رسول اللہ صدرہ کو پراز کیا ایک جملے پر بھی ابو بکر نے یہ نہیں کہا اچھا تو بجو ہے اچھا اچھا تھا مطلب یہ اندہ بھی گالتی ہو کیا چلو تسی کہنے دے ہو مان لے نا ایک صدقتہ یا رسول اللہ صدقتہ یا رسول اللہ صدرہ پہ جبریل رک گئے صدقتہ یا رسول اللہ میں عرشوں پہ پہنچا صدقتہ یا رسول اللہ مجھے جنت دکھائی گئی صدقتہ یا رسول اللہ میں نے تیرا محل دیکھا صدقتہ یا رسول اللہ تیرے دشمن کا انجام دیکھا سبان اللہ ساری بات ہو چکی جو آمنے سامنے بیٹھے جب ساری بات ہو چکی ابو بکر کہتے ہیں آشہ دو میں اٹھ کر ٹر جانا ہے جہاں میں دو چار بندے اب بالکل ایلف ہی لگی نظر آ گئے تھے آشہ دو ابو بکر کہتے ہیں آشہ دو اَنَّكَ نَبِيٌ حَقَّ اب ابو بکر یہ بولتے ہیں حضور کا جملہ سنیے آپ کا لطف آئے گا جیسے ہی بات مکمل ہوئی ابو بکر کہتے ہیں آشہ دو آشہ دو یا رسول اللہ آشہ دو اَنَّكَ نَبِيٌ حَقَّ پیاریاں کا فرماتے ہیں آشہ دو اَنَّكَ شِدِّقٌ حَقَّ جس کو شدیق خود خدا نے کہا اس کو شدیق خود مصطفیٰ نے کہا اس کو شدیق خود مرتضا نے کہا یوں ہی شدیق سب اولیاء نے کہا ہم بھی کہتے ہیں شدیق شدیق ہے جو نہ شدیق مانے وہ شدیق میری بات سمجھ آرہی ہے دوستو ایک عوامی بات ہے اچھا تُسھی ماشا اللہ آگئے ہوئے ایک عوامی بات ہے ماشا اللہ ترانا صاحب پہنٹ گئے آپ کو بھی سناتے ہیں ایک عوامی بات ہے جب بھی کہیں کوئی کوئی جھگڑا کوئی محفل کوئی جلسہ کوئی جلوس کوئی رولہ کوئی مناظرہ کوئی ایسی ویسی بات ہونا تو لوگ چوکوں میں چوراہوں میں گلیوں میں بزاروں میں دکانوں میں دیروں میں داروں میں بیٹھ کر اوہ کی مسئلہ ہے کیے ہوئے ہیں اوہی کی مسئلہ ہے ایک طبقہ صحابہ صحابہ کردہ رہند ہے تو ایک طبقہ آلِ بیعت آلِ بیعت کردہ رہند ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ آپ کہتے ہیں آپ تو بڑے سمجھ دار ہیں عوام کی بات کریں اب میں ایک اماوی میں تسیہ نہیں کہنے دیو تو میں پھر گل کی نوزنا ہوں میرے گل سمجھ جاری نہیں عوام کی بات کریں یہ یہ تفسرہ ہوتا ہے نا سنتے ہوں گے آپ سناتے نہیں ہوں گے ایک طبقہ صحابہ صحابہ کردہ رہند ہے ایک طبقہ آلِ رسول آلِ رسول کردہ رہا تھا میں اس تجزیہ سے متفق نہیں لیکن ایک لمحے کے لیے حضرات میری جانب توجہ رکھئے گا میں یہ باتیں یوں ہی نہیں آ جایا کرتی ہیں موسیقا